بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیمارس ایسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے عبض و مان میں خیرو آپ کے ساتھ اپنے بسی کے ساتھ رکھیں اور اپنی رحمت و نعمتوں سے خوب نوازیں آمین سمع آمین طبیبہ دار ہونے کچن و مزیدار سی بوٹی یعنی اوجری کی ریسی بھی بنا رہے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے بنا رہے ہیں دیکھتے ہیں آج کے اسے بھی تو یہاں بیمارس میں نے اس کو اچھے سے ساف کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلین ہو گئی ہے تو اس کو میں نے مختلف چھوٹے پیسوں میں کٹ کر لیا تاکہ ہمیں اسے دھونے میں آسانی ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے یہ تمام جو چیزیں اس طرح سے نکلی ہیں تو اب ہم اس کو مزید ساف کریں یہ دھونے سے پہلے یہاں پہ ہمیں اس میں کچھ چیزیں شامل کرنی جس میں یہ تقریباً یہ سرسو کا تیل ہے دو چمچ کے قریب تو یہ اس میں ڈال لیں گے تو میں اپنی ممی کو جس طرح سے دھوتے پہ دیکھتی تھی وہ اس طرح سے اس کو ساف کر دی تھی اور اس کے بعد پھر ایک چمچ لمک یہ اس میں ڈال لیں گے ملکس کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے آٹا لیا ہے جسے ہم گھوٹی بناتے ہیں یہ لگا دیں گے اس پہ اچھے سے اور تمام پیسوں کو اس طرح سے ہم لگا کے تکریباً پندہ سے اس میں ٹل چھوڑ دیں گے تین چیزوں سے جو ہے اس کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اب میں اس کو اچھے سے مصل لیا ہے اور میں اس کو دس پندہ منٹ ڈھک کے لکھ جاتی ہوں اس کے بعد ہم نے ہر پیس کو اچھے سے مل کے کلے پانی سے دھولینا ہے تو اسی یہ مزید ساف ہو جائے گی اس میں سے جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہاں پی بس آپ دیکھ سکتے یہ میں نے پندہ سے پیسوں کو دکھنے کے بعد اس کو اچھے اس کو مل کے لکھ د ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام پیسوں کے پوچھیں گیاں ہے اس میں سے مل کے پوچھتم ہو گئی ہے اب ہم اس کوگٹنگ کر لیں گے تو پیس کو ہم نے دادے پوچھت کی گٹنگ کرنے ہیں وہ نہ زیادہ innovative نہ ثاندية outgoing تو دادے بڑے ہن اور بس اب ہم اس کی گٹنگ کر لیتے ہیں تم فاچھت جنگ پوچھتے ہیں میں نے اتنے بڑے بڑے پیس رکھے ہیں تو یہاں پر ایک داچھینی کا ٹکڑا اور ایک بڑی لائچھینی ہے اس میں دالیں گے تاکہ اس میں ایک اسمیل ہوتی وہ ختم ہو جائے اور یہاں پر تین ادار ٹیمارٹر ہے میڈیم سائز کے اور دو میڈیم سائز کی پیاس سی لیسن ہے اور جو ادرک ہے اسے ہم پیس کے ڈالیں گے اس کو ثابت نہیں ڈالیں گے تو چونکہ میں یہ کڑائی میں بنا رہی ہوں تو اس لیے ادرک جو ہے میں پیس کے ڈالوں گے وہ اس میں گھلے گا نہیں ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے ککر میں بھی بنا سکتے ہیں مسالوں میں اس میں ہلی 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون فرش میرچر اور 1 ٹی سپون کھٹاوا فرش گھنیا ہے اور یہاں پر پانی ہم اتنا ڈالیں گے کہ یہ آرام سے اس میں گھل جائیں اس کو میں پکنی کے لیے چڑھا دیتی ہوں میڈیم فلیم پر یہاں پہ اس کو ایک دفعہ مکس کر دیتے ہیں تمام چیزوں کو اور ہم اسے پکنے کے لیے چڑھا دیتی ہوں تو یہاں پہ اس کو میں نے بلکل لو فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پیاز وغیرہ تمام چیزیں جو ہیں گل چکی ہیں ٹیماتر میں گل گئے ہیں اب اس کو تھوڑا اور پکا لیتے ہیں جب اس کا پانی تھوڑا اور کشک ہو جائے گا پھر ہم اس میں گھی ڈال کے اور دہیں ڈال کے سکورچ سے اس کے بنائی کر لیں گے یہاں پہ اس کا پانی کافیت کا کم ہو چکا ہے اب ہم اس میں سے جو ہم نے ٹیماتر ڈالے تو اس کے لیے چھلکیں وہ نکال لیتے ہیں اور ہم نے آپ اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے اس کی جتنی اچھے آپ بنائی کریں گے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ تماتر کی چھلکیں جو ہیں میں نکال دی ہیں اور باقی تمام جو پیاز وغیرہ تھا وہ میں نے جو سابو ڈالا تھا لیسن وہ اچھے سے کر لیا ہے یہ تو میں نے اس کو بلکل لو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اگر آپ پریش پکر میں پکائیں تو اس میں یہ تقریبے 15-20 منٹ میں دل جاتی ہے لیکن میں نے اس کو اس طرح کھلے میں برطل میں بنایا ہے تو میں نے اس کو اچھا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور درمیان میں میں نے اس میں پانی مجھے کم لگا تو میں نے اس میں ایک کلاس پانی موڑ اٹ کر دیا ہے یہاں بھی میں نے ہاپ کپ دہیں گھائٹ کے رکھا ہے یہ اس میں اٹ کر دیتے ہیں اور اب دہی کا پانی پشک ہو جائے تھوڑا تو پھر ہم اس میں اویل اٹ کریں گے یہاں پی بھی دہی کا پانی دھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہاف کپ کے قریب جو ہے اویل ڈال لیتے ہیں اور ڈال کے اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں یہاں بھی میں نے اس میں اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں اب بلکل آخر میں یہاں پر ہاف تی سپون کوٹاوہ گرم مسالہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو ہم بلکل اسی طرح بناوا رکھیں گے اس میں ہم پانی اٹ نہیں کریں گے اگر آپ گریبی بنانا چاہیں تو آپ ٹھوڑا سا اس میں پانی اٹ کر سکتے ہیں گرم مسالہ کو میں نے اچھے سے اس میں مکس کر دیا ہے اب آخر میں اس میں ہری میرچے اٹ کر دیں گے اور کٹا بہرا دھنیا اور اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے گلو فلیم کر کے تاکہ اچھے سے گرم مسالہ کا ٹھوڑا ہے اس میں آج ہے تو یہاں بھی بس اس کو دم پر رکھے پانچ منٹ ہو چکے تو میں نے اب چولے کی فلیم بند کر لی ہے تو اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں بھی بس اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ بس امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ بوٹی کی ریسپی یا اوچیری کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو کوئی لائک اور شیئر کریں اپنے ہواب دو ساتھوں کے ساتھ اور ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی بھی بریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہرے مل سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ